بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں اور یہ کیسے پتا چلے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے یہ کیسے پتا چلے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ چار نشانیاں کون سی ہیں آگے اس ویڈیو سے میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بیج دیتا ہوں جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں اتنا ہوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داہر کر دوں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس بندے کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے میرے دین کی تعلیم دے تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائیں خلال کا لقمہ انہیں کلا کر تین بیٹیوں کو جوان کرے جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہیں کہ قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہ تین بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داہل ہوں گے جس طرح یہ دونوں عملیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کلا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تین بیٹیاں ہو وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا اور یا رسول اللہ جن کی دو بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی دو بیٹیوں والا باپ بی میں قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داہل ہوگا جیسے ہی ایک انگلی دوسرے انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پھر ایک دوسرا شخص کلا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور دو بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہیں تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا یا رسول اللہ اس نعمت سے میں تو محروم ہوگ رہ گیا تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ حلال لکمہ اپنی بیٹی کو کلائے اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصت ہی کرے گا تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگیہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں پھر تیسرا شخص کلا ہوا اور رونے لگا اس کی آنکوں میں آنسو آ رہے تھے تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تمہیں کیا ہوا تم رو کیوں رہے ہو تو پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری بہن ہے تو اس شخص نے فر کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کے موں میں حلال کا لقمہ ڈالو یعنی اس کو حلال کلاو اپنی بہن کی پربرش کرو اس کو دین تعلیم دو اس کو قرآن کی تعلیم دو اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو تو قسم ہے رب زلجلال کی قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے دونوں ام یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ناظرین یہ ہے بیٹھی کی شان وہ مرتبہ بیٹھی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہیں پھر اللہ تعالی نے حضرت نوسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے نوسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشان یہ ہے میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بہیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر صحیحوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور جب صحیحوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی امن سکون اور چھین آ جاتا ہے قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں صحیح لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالی اس قوم پر راضی ہیں اور اللہ تعالی نے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالی میں اس شخص سے راضی نہیں ہے اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیں آپ کے محلے میں آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ایسا شخص ہمیشہ زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے اور محلے میں ایسے ہی گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں ایسے بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے نہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی فرما بداری نہیں کرتا تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے اس کے کام ہوتے ہوتے رکھ جاتے ہیں تو میرے عزیز اپنے ماں باپ کی حدمت کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے ماں باپ کو راضی کرو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو اس سے دعا لو اس کا خال پوچھو ان سے محبت سے تولی دیر گفتگو کرو اگر تمہارے ماں باپ تم سے راراض ہو ناراض ہو ناخوش ہو تو انہیں راضی کرو ان سے معافی مانگو اور اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی حدمت میں لگا دیتا ہے آپ نے یہ سنا ہی ہوگا ماں باپ راضی تو خدا راضی تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو ان کی فرما بدداری کرو نیک بنو اللہ تعالی نے حضرت نوس علیہ السلام سے اپنی راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چھوٹی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں جب سرگیوں کا موسم آتا ہے جب بہار ٹنڈی ہوتی ہیں اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات دوسرے پہر سردی زیادہ بل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے وہ ٹنڈے پانی سے حضور کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے ہمیشہ راضی ہوتا ہوں تو ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگ کو دولت سے نوازا ہے جن لوگ کو عزت سے نوازا ہے جن کا بڑا کاروبار ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑا بڑا گر ہیں تو ایسا شخص سے اللہ پاک خوش ہے ایسا سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا انتحان لیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جسے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے اور گاڑی بملہ عزت کاروبار پیسہ دولت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دے کے آپ کو ایک چیز بتا چلے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے اس لئے ان کے والد بھی ان کے حلاف ہوں گا انہیں آگ میں ڈال آ گیا ان کے لوگ ان کے حلاف ہو گئے سوچو اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ سبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فر یقین کے ساتھ پورا کیا اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے دولت ہے بڑی گاڑی ہیں بڑے بنگلے ہیں بڑی زمین ہے جائدات ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت ایسے نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا لیکن یہ نشانی ہے بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں آپ کا جسم صحیح سلامت ہے آپ کا گھر صحیح سلامت ہے آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے نبازا ہے آپ توڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں آپ سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے اسے گاڑی دے بنگلہ دے دنیا کیش و آرام دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے عزماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عزمائا تو ہم تو اس کے بندے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر ان میں زندان میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادچہ بنا دیا ہمارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقع کیا کرتے تھے کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چھولا نہیں جلا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے عزماتا ہے الگ الگ چیزوں سے عزماتا ہے کسی کو دولت دے کر عزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر عزماتا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں آمین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں